بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اپنے بیوی بچے اس کو بدوائیں دیتے ہیں آنکھے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں جس کی اپنی بیٹیوں اور بیویاں کہتی ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے ناقابل اعتبار اور بھٹیا شخص آمر لیاکت اس نے ایک خاص ویسٹرن انٹرس کے تحت پاکستان کی سیاست کے اندر اور معاشر کے اندر زہر گولنے کی کوشش کی اس نے کسی کے کہنے پہ بڑے ہی اپنی طرف سے خوبصورت انداز سے پاک فوج اور پی ٹی آئی پاک فوج اور عوام ان کے سترمیان ڈیفرنس پیدا کرنے کی کوشش کی میں آپ کو بڑی کلیر چیز بتاؤں اس پورے کرائیسس میں یہ جو تحریک عدم اعتماد کے کرائیسس تھا میں ایک چیز سے ڈر رہا تھا بینگا پاکستانی محبت وطن پاکستانی فوج کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ اپنی سٹوٹی ایجنسیز کے ساتھ محبت کرنے والا پاکستانی جسا پاکستان کی پاکستان اور ساری عوام کی یہی جذبات ہیں فوج کے حوالے سے بھی اور اپنی سٹوٹی ایجنسیز کے حوالے سے بھی میرے دل میں ایک ہلکی سی قصد تھی کہ کہیں یہ عدم اعتماد کے پروسس کے اندر ہماری پارٹی یا ہماری لیڈرشپ باقی پارٹیوں کی طرح سلطان مخرور الدین ارتبر النواز شریف کی طرح مولانا خضر ایمان کی طرح عاصر زداری کی طرح عاصر بیار بھلی کی طرح محمود خانہ چکزیر کی طرح کہیں مجبوراً اس پورے پروسس کے اندر کہیں فوج کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کے حوالے سے وہ کی ایسی سٹیرس یا تو لوکف نہ لے 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 جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے یا ہمارے گئے سے پاکستان کی باعشکل عوام کے لیے وہ تھوڑی سی سبکی کا ماہول بلے لیکن خود ایک مہینے کے پروسس کے اندر خان صاحب نے ایک لفظ میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر آرمی چیف کے حوالے سے جنرل باجر صاحب کے حوالے سے آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے سکیورٹی اداروں کے حوالے سے فوج کو ایز آداریں کے حوالے سے ایک سنگل لفظ جو ہے وہ لیگٹیو انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی بات کرتی اور الٹا تعریف کرتے رہے ہر جلسے کے اندر جنرل باجرہ کی بھی آئی ایس آئی کی بھی فوج کی بھی اداروں کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس پورے پروسس کے اندر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ فوج کا حاضر سروس جوان اور افسر اور فوج کا ثابت جوان اور افسر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلا لیڈر ہے کہ جس کی اگر بظاہراً پسی جاتی ہوئی نظر آئی لیکن اس نے کہا کہ میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے اور ریاستی اداروں کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولوں گا یہ عمران خان صاحب کی گریپنس تھی جس پر انہوں نے سلوٹ پیش کروں گا اور یہ گھڑیا قسم کا یہ کوک کے نشے میں آکے اس کی جو ویڈیو ہے یہ اپنی اٹھانہ سات کی بیوی کو لے کے کیا کس مقصد کیلئے لے کے گیا تھا عمران خان صاحب سے ملانے بے شرم آدمی تمہیں اگر اتنا ہی چھا پتا تو پھر تم ادھر کیا کرنے گے تھے چرکہ کھاتے گے تھے تمہاری دوٹ ٹکے کی اوقات نہیں ہے پاکستان کا کوئی شہری تمہیں عزت تو بڑی دور کی بات تمہیں جودی کی نوپ میں لکھے کو تیار نہیں ہے جو تمہاری حرکتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری بچے تمہیں جھولیوں تھا اٹھا کے جاؤ وہ بدوائے دیتے ہیں تمہاری کرتوتے ایسی ہیں تو میں اس گھٹیا شخص کو ایک بان کروں ہوں میں نے آج تک اس کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی اپنی اوقات کے اندر ہو تمہاری اوقات ڈرامے بازی ہے تمہاری اوقات یہ مراسپنا ہے تمہاری اوقات یہ جناب اس قسم کی گھٹیا حرکتے کرنا ہے اگر دور دیں پیچھے چھوڑ والا صحابہ تمہارا چلو شادیاں کرتے لو جتنی شادیاں کرنی ہے پیچھے چھوڑتے جاؤ آگے جاتے جاؤ لیکن ان ایشیوز کے اوپر اپنی زبان کو نہ لگام دے کرو گھٹیا انسان والی حرکت پت کرو پاکستان کی فوج پاکستان کی ادارے ہمارے سر کا جھومر ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے تمہارے جیسے گھٹیا شخص کی کسی رائے کی وجہ سے فضول کی